موسیقی 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 میں مجبور میں خیالت میڈم بہت دیر ہوگی اب ہمیں لوٹ جانا چلیے پیانو کی دن پرسند ہے تمہاں وہ وہ تم میں بس ایسے ہی میری پیانو ٹیوٹر روز گھر آتی ہے اسے کاؤں گی تمہاں بھی سکھا بہت شکریہ میڈم مگر میرا روز انیکسی میں آنا مناسب نہیں ہے انیکسی ہوئی ہے اس گھر کا کوئی اور کمرا کیا فرق پڑتا ہے میں تو کہہ دوں اور میں اور کم پھر کو لیک جیسے کہہ دیں ہیں جی ہاں میرے گھر والوں نے اپنے مجبوریوں کی وجہ سے مجھے آگا کے حوالے گھتا اور تم بھی پتہ نہیں کن خوابوں پر مہت آج ہیں ہم دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں کیا دیں کیا دیں اور اب ہمیں یہ کیا دیں پوری کٹنیاں ہوگی میرے کچھ اپنے ہیں اس شہد لیکن مجھے ان سے ملنے کی چاہدہ آہاں کو اچھا نہیں پھر میں ابھی تمہارے سامنے پتہ نہیں کیا باتیں لیٹر بیٹھنی مہنم بہت دیر ہوتی ہے ہمیں اب چلنا چاہیے ہماری چلتے ہیں کچھ دیر اور مجھے کی آزاد سانسیں لے لینے موسیقی آج باپس آنے میں اتنی دیر کیا کرتے جی مالک وہ ساحل پر گئی تھی پلٹنے میں دیر ہو گئی ساحلوں سے پلٹنے میں ہی تھی دیر نہیں کرنی چاہیے انہی ساحلوں پر بڑے طوفان چھپے پیتے ہوتا ہے جی مالک آئندہ خیال کروں گا صبح فیلو سے ملے نا جی مالک بہت شکریہ کچھ کہنا چاہتے ہو نہیں مالک بہت شکریہ نہیں مالک بہت شکریہ انہیوں کی وجہ سے مجھے آغا کے حوالے گئے تم بھی بتائیں لیکن خوابوں پر مہتا آج ہم دونوں ایک جیسے ہی تھی گید ہیں اور اب ہمیں یہ گید پوری کٹنے ہوگا آغا کو میرا اپنے اشتداروں سے ملنا بلکل حسن نہیں ہے میں مجبور ہوں کی کی کیا ہے فیروز بے لیکن میری تنخواہ تو آ چکی ہے فیروز بے مالکی سقاوت ہے وہ اپنے ادگت کے ملازمین میں کچھ نہ کچھ مانٹے رہتے ہیں تم خوش قسمت ہو جو اتنی جلدی ان کے ذاتی ملازمین کی فیرس میں شامل ہوگا جاؤ عیش کرو بہت شکریہ فیروز بھائی آف فیروز بھائی اجازت ہو تو اپنے فلیٹ سے خواہوں کچھ سامان اٹھانا تھا اور گھر والوں کو پیسے دھیجنا تھے ہاں چلے جاؤ لیکن وقت سے آ جانا مالکن کے جاگنے سے پہلے جی موسیقی ٹھیک ہے ٹوکنے ہاتھ سے میرا گھلا گھر دو میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی پل پل مرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے گھلا دبا دو باغلی مہرے بس میں ہو تو میں تو تیرے لئے اپنی جان بھی دیتا ہوں مگر تیرا اببہ نہیں مانے گا نا کیا ہو گیا پرید ہے دیکھنا یار پریدہ زد کر رہی ہے اببہ اچھا تو اس نکمے سے ملنے سے بات نہیں آئے گی چل گھر اببہ وہ اسے ایک لفظ نہ نکلے کہانا میں نے چل گھر آ کر بات کرتا ہوں اوہ چچا چچا میری بات کو سنسا ہوں تری بات کہانا دستر چل اندر تب تک کیوں ہی میری عزت کا تماشا بناتے رہو ارے ماہی تو نادان ہے تم جیسوں کو میں اچھے طرح جانتا ہوں میں ایسا ویسا نہیں ہوں چچا ایسا ویسا ہوتا تو ماہی کو کب کب بھگا کر لے جاتا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ماہی سے چچا نکاح ارے جیب میں نہیں ہے دیلا اور دیکھنے چلے ہیں میلا دیکھ میں تجھے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ماہی کا ہاتھ کسی ایسے انگلے کنگلے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا میری شرطیں پوری کر دے ورنہ بھول جا ماہی کو تیرے پاس تو دھنکی انگوٹھی خریدنے کے لیے پیسے تک نہیں ہے میں مزید انتظار نہیں کر سکتا یہ ان پیسوں سے انگوٹھی بھی آ جائے گی اور منگنی کی تقریب بھی ہو جائیں گی مگر یار یہ غلط ہے نہیں ہے غلط چاچا کی پریشانی اپنی جگہ بالکل درست ہے تم ماہی کو انگوٹھی بناؤگے اپنی نشانی کے طور چاچا آپ جانوٹ کو کچھ مزید وقت دے ہیں پھر ہم اس کی برات لے کر رہیں گا ٹھیک ہے اگر تم اتنے عجید کر رہے ہیں تو میں کچھ انسار اور کر لیتا ہوں دیکھیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے اچھا ہے کہ عزت سے کٹ لیں سب کچھ یہ اپنے سارے فرائز پورے کریں ٹھیک ہے میں تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہوں اور اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تم تیاری کرو لیکن عزت کے ساتھ جی یہ تو کیا کر رہا پری آج ہی مجھے فیروز سے ملی اچھا ہے ٹھیک وقت پہ تیرے کام آنے مگر پری یہ یہی پیسے جمع کرنے تو تو کراچی آئے تھا یار اس طرح لٹاتا رہے گا تو اپنے خواب کیسے پورے کرے گا کلی کسی کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ بڑے خواب ہم کے لیے بڑی قیمت چکانے پڑتی ہے اور ہماری حسرتیں کوئی پوری ہوتی نہیں ہیں دل کے کمرے میں ایک خواب تکمیل کے دروازے سے اندر آتا ہے تو دوسرا کھڑکی سے باہر چلے لیتا ہے وہ کیا گیا ہے کجھے کیسی باتیں کر رہا بھائی آج ہم کچھ بھی نہیں نہ تو مگنے کی تیاری کرو میں یہ کر میں یہ تیرے پیسے نا جلدی جلدی واپس کر دیں ذکر کرنے کی ذکر کریں آج اللہ نینط اس لاوارس کو کلی ساتھ کے بعد ایک بھائی دے دی ہے سکریہ بھائی موسیقی 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 موسیقا سنو جی بنا یہاں اب آگے ہو تو بیٹھو نہیں میڈم آپ اپنی دوست کا انتظار کریں میں بس یہ ہوں رکو ایک منٹ جی بنا موسیقا میں یہاں کسی دوستوں سے ملو نہیں آئی بس کچھ آزادسان سے چڑھانے آئی ہوں اس قیدے دنائی سے دوستوں میرے ہی نہیں وہ چڑھتے ہیں ان سب پیروں سے میڈم یہ سب آپی کی حفاظت کے لئے ہے اچھا اسی لئے آگا نے تمہیں میری ریپورٹنگ کے لئے رکھ رہا ہے جی کچھ غلط کہا میں نے کیا تم روز میرے پلپل کی خبر شام کچھا کر آگا کو نہیں دیتے موسیقا تم اسے ازادی سے جینا کہتے ہو پریزاد تمہیں لگتا ہے میری زندگی ازاد ہے مالک آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میڈم ہم اسی لئے اتنی فکر کرتے ہیں آپ کی ہاں وہ تو ہے لیکن کبھی کبھار اس محبت سے تم گھٹتا ہے میرا دلچاتا ہے سب چھوڑ چار کر کہیں بھاگ جاؤ موسیقا میں آپ کا دلکھ سمجھ سکتا ہوں موسیقا 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 اگر تم میرا دل سمجھتے ہو پریزاد تو میری مدد کرو موسیقا کسی مدد موسیقا میری ایک آنٹی ہے وہ بہت بیمار ہے وہ میں انہیں ملنے جانا چاہتی ہوں لیکن آگا کو اچھا نہیں لگتا ان کا حق ہے مجھ پر مجھے جانا چاہیے انہیں دیکھنا لیکن یہ صرف تب ہی ممکن ہے اگر تم میرا ساتھ ہو میں کسی ہوں موسیقا تم اسے اب اتنا کرنا ہوگا کہ شام کو جا کر آگا کو مت بتانا ہم کہاں گئے تھے اور تم میرے ساتھ چل سکتے ہو میڈم مالک کو پتا چل گیا تو غزب ہو جائے گا پھر ہمارے ساتھ ایک گارڈ کی گاڑی بھی ہے آگا کو کیسے پتا چلے گا اگر تم بتاؤ کہ ہی نہیں اور یہ ڈرائیور اور گارڈز معمولی ملازم ہیں ان کی تو اتنی حمد نہیں ہے کہ آگا کے چہیتے فیروز سے بات کر سکیں تو آگا سے کیا بات کریں گے اور یہ اسکورٹ کی ڈیوٹی ہر دوسرے دن تبدیل ہوتی ہے آج ایک گروپ ہے کل کوئی اور ہوگا صرف تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا پریزاد اتنا مت سوچو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں تمہیں بھاری انام دوں گی تمہاری اس راستداری کا رقم تمہاری توقع سے بڑھ کر ہوگی موسیقی 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 اوہ لیلا سوا کیسے ہو نیکی آنٹی کیسے ہو آنٹی آنٹی شیئر یہ میری کزن ہے سارا سامنے آو اندر بیٹھو میڈم آپ کو ہوا میں یہیں انتظار کروں گا بس میڈم وقت خام ہمارے پاس بل سپنگوٹل کا بتا کر سکتا ہے موسیقی ٹھیکے آو موسیقی موسیقی اہنٹی کی طبیعت بہت خراب تھی اس لئے دیر ہو گئی چھو میٹم بہت دیر ہو گئی ہے میں موسیقی آپ نے یاد کیا تھا مالک ہاں وہ ایفریکہ والی پاٹی سے بات ہوئی جی مالک میٹنگ کا ٹائم رکھتی ہے شیرہ اس سے کہو کہ ڈاکومنٹ سارے تجار کر لیں یہ بار بار ایفریکہ نہیں جایا جا سکتا ہے ایس نوٹ سیف آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں مالک اگر آپ چاہیں تو میں ٹیم کے ساتھ اکیلہ جا سکتا ہوں اور ویڈیو لنک پر آپ کی بات ہو سکتی ہے نہیں جتنا مزہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈیل کرنے کا ہے یہ تصویروں اور سیٹلائٹ کے ذریعے بات نہیں بنتی جی مال بیسے بھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہم سب کو محضور کرتا ہے اگر میں یہ محضوری خود پر داری نہیں کرنا چاہتا وہ کیا ہے ناوے لڑکے کا پریزاد ہاں بھیجو اس مالکن ابھی باپس نہیں آئی میں نے جو سمجھایا تھا انہیں کہ اندھیرہ انہیں سے پہلے گھر پاؤں جا کرے ایٹس نوٹ سیف ہم مالکن ابھی آئی جاوزا رہ پاؤں گروہ جی ملکن میں جی ملکن 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 گھر واپس لوٹنا ہے پھر اتنی دیر کیوں کر دی تم لوگوں نے مالک وہ پوٹل سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی اور پھر ٹرافک بہت زیادہ تھی اسی لیے جب کبھی اس طرح کی کوئی امرجنسی ہو جائے تو کمسکر فیروز کو اطلاع کر دیا کرو فیروز نے یہ براہ تمہیں سمجھا ہی نہیں ہم جی مالک آنڈا اسی کو تاہی نہیں ہوگی ہم یہ کیا بول رہا تھا باغل تو نہیں ہو گیا تو تو سیٹ کو بتائے بغیر چھوٹی مالکن کو اس کے رشتہ داروں سے ملانے لے گیا وہ بھائی اپنے دماغ سے کام لے یا دماغ کی میں نے سنی کہا آج تک جو دل کہتا رہا وہ ہی کیا اتفاہ بھی وہ ہی کیا جو دل نے کہا یہ دل نہ تجھے مروا دے گا کسی بھائی یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے تُو ابھی بھی وقت ہے باز آجا شاید تُو جانتا نہیں ہے بیروز کریمی وہ لڑکی مجھے مجبور اور ڈکھی نظر آتی ہے مجھ سے انکار نہیں ہوا جب اس نے مجھے مدد مائے وہ بھائی زمانے کی ساری ڈکھی لڑکیوں کا ٹھیکہ تُو نے لے رکھا ہے کیوں اپنی جان کا دشمن منا بھائی اچھا آج بحث کرنے والا تین نہیں کھڑے ہو جلدی سے تیار ہو جاؤ یہ نہ ہو تمہارا ہونے والا سسر ایک دفع پھر اپنی بات سے مکر جائے جلدی سے کھوٹھی بناو اپنی ممتاز کو اور مننی کر رہا ہوں کھوٹھی بہت اچھی ہے بیسے ڈکیو یاد سونہ اوٹھا دو ماہی مجھے کبھی نہ میٹھا ہل تو انہوں نے ایک دستر کیلئے ہی بنے بیسے لگ رہے ہیں کھلوز تھا دودھا ہی کتنا خوش ہو جانا بہت بہت سونہ 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 موسیقی بہت بہت مبارک و دنو موسیقی موسیقی تم نہیں ہوتا موسیقی موسیقی ممکن نہیں تھا اچھا بھائیسی ایموشنل باتیں فلمی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی میں چلتوں موسیقی موسیقی اچھا جی خدا صحیح مبارک و آسکتا موسیقی موسیقی ماریزاد بھائی چی مہینی کیا کر رہی ہے اگر میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی شکریہ کس بات ہے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے تو ممکن ہو ہے ایسی کوئی بات نہیں بس اپنے شان جہاں کا خیال رکھنا بھگ محبت کرتا ہے تم سے موسیقی کیا میں آج سے آپ کو اپنا بھائی کہہ سکتی ہوں فیکل کہہ سکتی آپ موں کھول کے دڑلے سے اپنے بھائی سے کچھ بھی مان سکتی ہوں اللہ تم دنوں کو سلامت رکھیں آپ بہت بڑے انسان ہیں میں میری اختیار میں کچھ بھی نہیں اس سے بھلا کرتا ہے اللہ آپ کو ہمیجھا خوش رکھیں اچھا چاہاں سب انتظار کر رہے ہوں میتوان صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہ سیدہ کو بلا کر لاتی ہے پیچھے اس نے مشین لگائی گی نا کپڑے دھو رہی ہیں مشین لے لیا آپ لوگا ہاں اچھا ہمارے ہاں تو ہاتھوں سے ہی کپڑے دھول جاتے ہیں بھئی ماشاءاللہ سلیب کا کاروبار خوب چل پڑا ہے پچھلے ہفتے وہ ہی تو لے کر آیا یہ مشین بڑا آرام ہو کیا ہے ایک طرف میلے کپڑے ڈالو تو دوسری طرف سے صاف اور خوشک نکال لو بھئی اس نے تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے نیب کپڑے نیب کالین صوفے بدل دیئے پردے بدل دیئے اتنا خرچہ کر دیا خام خام اوہ یاد آیا سنا ہے اب تو پریزاد بھی کسی بڑی کمپنی میں ملازم ہو گیا ہے خوب کماتا ہے بھائیوں کو پیسے تو بھیجتا ہوگا ہاں کبھی کبھی نہیں خالہ کہاں بھیجتا ہے وہ تو جب سے گیا ہے ایسا پلتا ہے کہ مت پوچھیں بلکہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھائیوں نے اس کی پڑھائی پر کتنا خرچہ کیا تھا اچھا سعیدہ تو کچھ اور ہی بتا رہی تھی اچھا خیر میں سعیدہ کو بھلا کے لاکھتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ پریزاد پیسے بیجتا ہے جانتی نہیں ہو کتنے لالچی لوگ ہیں کوئی نہ کوئی فرمائش ڈال دیں گے سعیدہ کے ہاتے عجیبات کرتے ہو چپ پر آ کرو زبا آئے ویسے دیکھو مشین لے لی ان کے تو حالات ہی بدل گئے ہیں فرنیچر ورنیچر ڈلوا لیا سب کچھ بدل گیا ان کا تو ہاں یہ سب نا اسی پیسے کی کرامات ہیں ایسے وہ پریزاد کیسے سارے پیسے اپنی بہن کے ہاتھ میں رکھ کے چلا گیا ہے ہائی بہن بہت بہت مبارک ہو نواسی کی ہائی میلو تو جیسے ہی قبر سنی فوراں دو نفل شکرانے کی نیت کر کے سجدے میں گر گئی اللہ نے زچہ اور بچہ کو خیریت سے رکھا شکر اللہ کا دونوں ماشاءاللہ خیریت سے ہیں کیا بات ہے بہن تم کچھ بجی بجی سی لگ رہی ہو نہیں نہیں کوئی بات نہیں آخر بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو کیا ناہید کے سسرال والے بیٹے کی آس لگائے بیٹھے تھے نہیں نہیں سسرال والے تو نہیں البتہ ماجد کے اپنی خواہش تھی آئے تو اللہ دے دے گا نا بیٹا بھی ابھی تو پہلا ہی بچہ ہے ناہید کا ہاں میں نے بھی ناہید کو یہی سمجھایا کہ بیٹا میاں کو مایوس نہ کرنا اللہ کرم کرنے والا ہے آج ہی واپس گئی ہے ناہید خود آیا تھا ماجد لینے کے لئے اچھا اچھا یہ بہن شربت کچھ کھیکا ہے میٹھا کم ڈالا ہے شاید نہیں نہیں میٹھا کم نہیں ہے وہ تم مٹھائی ساتھ مکھا رہی ہو نا اس لئے لگ رہا ہے ہاں 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 بھابی ہاتھ کیوں روک لیا آپ نے اور کھائنا سب کچھ بہت مزے کا ہے اتنا شاندار ہے سب کچھ ویسے ہی تم نے اتنا خرچہ کر لیا بھابی میرا تو دل تھا کہ آپ لوگوں کے لئے سب کچھ گھر پہ بناتی لیکن اتنا وقت ہی کہاں ملتا ہے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہی ہو میں اچھا سیدہ تمہارے بھائی نے تم سے کچھ پوچھنے کو کہا تھا تمہاری ساس نے حجنبوہ سے ہی کہا ہے کہ پریزہ جاتے جاتے ایک بھاری رکم دیکھی کیا ہے اور تم نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اب دیکھو پتا چل گیا نا جی بھابی پری نے مجھے منع کیا تھا آپ لوگوں کو کچھ بتانے سے کہ کہیں بھائی اور بھابیاں شرمندہ نہ ہو جائیں شرمندگی کیسی بھائی شرمندگی تو اب ہوگی جب پتا چلے گا کہ اس نے کوئی چوری کیا یا فراد کیا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ کیا کیا ہے اس نے اب کل کلانکو کو ہمارے دروازے پے پیسوں کے تقاضے میں کھڑا ہو گیا تو فکر مت کریں اس نے کوئی غلط طریقے سے وہ پیسے نہیں کمائے اور نہ ہی چوری کیا ہے جو میرے نام پر سلیم کو دے کے چلا گیا تو کہاں سے آ گیا خزانہ اس کنگلے کے پاس کل تک تو بھیک مانتا پھر رہا تھا خزانہ ہی تھا اس کے پاس جسے آپ لوگ ردی سمجھ کے کورے میں پھیک دینا چاہتے تھے اس کی وہ چند ریجسٹر اور اس کی شاعری جسے بیچ کر آپ چند برتن خریدنا چاہتی تھی اس نے بزار میں خریدار کو بیچ دیئے بلکہ میں تو کہوں گی ابھی بھی کم پیسوں میں بیچے اپنی کتاب چھپواتا تو شاید بہت کماتا موسیقی 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 جب بھی بہت خوش ہوتی ہوں تو یہ بجاتی آپ باقی بہت اچھا بجاتی ہے میڈم ایسے تم فکر نہ کرو میں نے اپنی انسٹرکٹر سکھایا کہ تمہیں بھی سکھایا تم بھی برا نہیں بجاتے اس دن میں کارڈڈور سے گزر رہی تھی تو تمہیں بجاتے ہوئے سنا تو آپ نے مجھے بلایا تھا اوہ ہاں یہ تمہارے لئے یہ کیا ہے میڈم میں نے کہا تھا تمہیں تمہاری توقع سے زیادہ انعام ملے رکھو ڈیرو نہیں آغا فیروز کے ساتھ سائٹ پر گئے ہیں شام تک نہیں لوٹنی ہیں میڈم میں نے کسی لالک چہ سلے کی وجہ سے آپ کی مدد نہیں کی تھی یہ جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا یہ خصوصیت ہے تم میں تم ڈرتے نہیں ہو رکھ لو تم حق دار ہو اس کے میڈم مجھے صرف خدداری کے الزام سے خوف آتا ہے مالک بہت مہربان ہے اور ان کے مجھ پہ بہت احسان ہے میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ مجھے دوبارہ ایسے امتہام میں مٹ ڈالیے گا ایسے بھی آج کل میں اپنا سامنا بہت مشکل سے کر پا رہا ہوں کہتے تم ٹھیک رہے ہوں یہ صحیح تو نہیں ہے لیکن میں بھی مجبور ہوں آنٹی بیمار ہے اور ایسے وقت میں اگر میں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو نہ وہ کسی سے دوا کھاتی ہے نہ کسی کی بات سنتی ہے لیکن ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی آغا ساؤت ایفریکہ سے لوٹیں گے میں خود ان سے آنٹی سے ملنے کی اجازت لے لوں گی لیکن تب تک تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اتنا تو کر سکتے ہونا میرے لئے کب جانے ہیں مالک ملک سے باہر کل روانہ ہوں گے تین چار دن میں لوٹ جائیں گے تب تک میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں دوارہ کچھ نہیں مانگوں گی تم سے